آج کی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ سب مجبور ہو جائیں گے اس ریمڈی کو ٹرائے کرنے کے لیے ہیلو دوستو ویلکم بیک ٹو مائی چینل گلیم رس کازل آج کی یہ ویڈیو جو ہے بہت ہی زیادہ ایفیکٹیو ہے آپ کے فیس کے لیے بہت زیادہ کارگرد ساویت ہونے والی ہے تو اس ریمڈی کو بنانا بہت آسان ہے یہ آپ کے چہرے سے فائن لائنز رنگلز کو ہٹائے گی فیس کو چمکائے گی آپ کے چہرے کو فیر بنائے گی آپ کے چہرے کو حد سے زیادہ ٹائٹ کرتی جائے گی تو یہ ریمڈی بنانے کے لیے آپ کو لینا کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے یہاں پہ لیا ہے فٹ کیری کا ٹکڑا اور اس کو اچھی طریقے سے آپ کو گرائن کر کے ایک چمچ پاورڈر آپ کو یہاں پہ لینا ہے اس پاورڈر کو آپ کو کیا کرنا ہے تو یہ دیکھیں اس میں جو دوسری چیز آپ کو ملانی ہے وہ ہے سہد سہد جو ہے ہمارے فیس کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے ہمارے چہرے کو بہت ہی اچھے سے کلین کرتا ہے اندر تک جا کے کلین کرتا ہے آپ کو فیس واس کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کے فیس میں نمی بنا کے رکھتا ہے جو سہد ہوتا ہے تو سہد ڈالنے کے بعد آپ کو اسے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اس سے جو فٹ کیری میں تھوڑے موڑے چھوٹے گرینیولز ہوں گے وہ اچھے سے ملٹ ہو جائیں کچھ ٹائم آپ کو اسے مکس کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ کیا چیز ڈالنا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیجئے تو یہ ریمیڈی اتنی افیکٹیو ہے کہ ہم آپ سے کیا بتائیں آپ اس کو لگائیں گے آپ کا چہرہ سچ میں پہلی بار میں ہی چمک جائے گا تو نیکسٹ انگریڈینٹ جو ہے وہ ہے ایلویرہ جیل آپ چاہے تو پلانٹ کا لے لیجئے یا پھر اس طرح کے کوئی سے بھی ایلویرہ جیل کا استعمال آپ کر سکتے ہیں اب ان تینوں چیزوں کو آپ کو اچھے سے بنانا ہے ملانا ہے اور ملاتے ملا کہ یہ ٹیکچر جس کا تھوڑا سا لکڑی ہو جائے گا جو کہ آپ کو لگانے میں کافی زیادہ ایزی رہے گا اگر ہنی میں آپ فٹ کری ملا کر لگائیں گے تو آپ کو تھوڑا سا پرابلم ہوگا لگانے میں کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ تھک ہو جاتا ہے جو کہ لگانے میں ایزی نہیں ہوتا ہے آپ کو یہ ریمیڈی لگانی کیسی ہے چلیئے یہ بتا دیتے ہیں تو فرسٹ آف آل آپ کو اپنے چہرے کو اچھے سے کلین کر لینا ہے آپ چاہے تو فیس واس کر لیجئے یا پھر میں نے یہاں پہ روز وارٹر سے اپنے چہرے کو اچھے سے کلین کیا ہے تو تھوڑا سا کورٹن بال لیں گے اس پہ ہلکا سا روز وارٹر لگائیں گے اور چہرے کو اچھے طریقے سے کلین کر لیں گے اب جو ہے ہمیں اس فیس پیک کو اپنے چہرے پر لگانا ہے اسے لگانے کے لئے آپ کو ایک cotton ball لینی ہے جس کی help سے آپ کو اسے اپنے چہرے پر لگانا ہے تو cotton ball سے بہت ہی اچھے سے یہ لگ جاتا ہے اور یہ جو فیس پیک ہے یا آپ اسے سرم بول سکتے ہیں آپ کو اسے روز لگانا ہے اور اسے لگانے کے بعد آپ کو چھوڑ دینا ہے آدھے گھنٹے کے لئے اپنے فیس پر اس کے بعد آپ کو اپنا چہرہ تھنڈے ووٹر سے ساف کرنا ہے مطلب نورمل پانی یا پھر تھنڈے پانی سے آپ کو اپنے چہرے کو اچھے طریقے سے دھونا ہے چہرہ دھونے کے بعد دیکھیں گے آپ کا چہرہ جو ہے کافی زیادہ چمکنے رگے گا ہے اور اس کو لگانے کے بعد آپ کو تھوڑا سا مساج کرنا ہے تاکہ یہ جو سرم ہے یہ آپ کے فیس میں اچھے طریقے سے apply ہو جائے گا اس کو لگانے سے آپ کے فیس پر اگر داگ دھبے ہیں یا پھر ملازمہ جھائیاں ہیں تو وہ بھی کم ہوتی جائیں گی آپ کا چہرہ دن پر دن خوبصورہ ٹائٹ اور چمکدار ہوتا چاہے گا آپ کے چہرے پر جو رنکلز ہیں وہ دھرے دھرے کم ہوتے جائیں گے تو فیٹکری جو ہے سپیس کی چہرے کو ٹائٹ کرتی اور فیئر کرتی ہے تو یہ دیکھیں فیس کو واس کرنے کے بعد دیکھیں چہرے پر کتنی چمک آئی ہے تو آپ اس کا استعمال روچ کر سکتے ہیں اور دھونے کے بعد آپ کو اپنا چہرہ تھوڑا سا موسٹرائز کرنا ہے تو آپ کو اسی کریم یا ایلویرا زیل لے سکتے ہیں اور اس کو واس کرنے کے بعد آپ کا کسی بھی آپ کو فیس واس کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ یہ ایک نیچرل فیس واس ہے ہانی جو ہے یہ نیچرل کلنزنگ ہوتا ہے تو یہ آپ کے چہرے کو بہت اچھے سی کلین کرتا ہے تو ایلویرا زیل لگانے کے بعد یا پھر آئل لگانے کے بعد آپ ہلکا سا مساج کریں گے اور آپ کے سکن جو ہے بہت ہی زیادہ چمک سائے گی تو چاہتے ہیں